السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سترہ سیپٹیمبر کو ہمارے پردان مندری موڈی جی کا جنم دن تھا جو پورے ملک میں جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے ایک دم ایک پروگرام کی طرح لگزری طریقے سے اس کو سیلیوریٹ کیا گیا لیکن ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل رہی اور ابھی بھی خبروں میں وہ ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک مدرسے میں یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں اب اسکرین پر ایک مدرسے میں موڈی جی کا فوٹو سامنے رکھ کر بٹھائیاں سامنے رکھ کر موڈی جی کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگی گئی اس ملک کے لیے دعا مانگی گئی اور پورے مدرسے کے بچوں کے ساتھ یہ دعا کا کاررکرام موڈی جی کے برثڑے پر ہوا اب جس کو گودی میڈیا انڈینز کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں گودی میڈیا انڈینز کہتے ہیں تو انہوں نے اس پوری ویڈیو کو کیچ کیا اور پھر لکھا کہ دیش کو جاتی اور دھرم میں باٹنے والے نیتاؤں اور پارٹیوں کے لیے بستی سے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جو کسی آئین ایسے کمپنی ہے اس طرح کی جو ہے نا پھر خبریں چھاپی گئیں اصل میں یہ ویڈیو کہاں کہا ہے پردان منتری کی لمبی عمر اور سواستے کے لیے گڑیش پر نگر پنچایت کے وار نمبر آٹھ میں موجود مدرسہ دار العلوم چوروہ کے مولانا جنین احمد نے مدرسے کے چھوٹے بڑے سب سبی چھاتروں کو ساتھ لے کر دھار میں ٹوپی لگا کر یہ دعا پڑی یہ دعا صرف پردان منتری کے لیے نہیں بلکہ دیش کی سلامتی کے لیے بھی تھی ٹھیک ہے اچھا وہاں بی جے پی کے جلا زلا علپ سنکھیک مورچہ کے اپادی اچھ ریاض الحسن نے اس کارر کرم کو آئے وجد کیا تھا اس دوران وہ مدرسے کے مولانا اور مدرسے کے چھاتر چھاتروں کے دل میں پردان منتری موڈی کے پڑتی دیکھ کر کافی کچھ کافی خوش نظر آئے پرحال یہ پوری خبر ہے جو ترہ ترہ سے جو ہے لوگ اس کو پرنٹ کر رہے ہیں اور یہ خبر چل بھی رہی ہے پورا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کس طرح سے یہ دعائیں چلتے ہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ دعا مانگنا بھی چاہیے اب یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مولانا لمبی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں اور مدرسہ چلاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ حق بات اور سچ بات وہ بول سکے صرف تھوڑے سے پیسے کے لیے یا مدرسی کی ضرورتیں کوئی بڑا آدمی پوری کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کے پریشر میں مدرسے والوں کو کبھی نہیں آنا چاہیے میرا ماننا یہ ہے چونکہ بی جے پی کے زلہ علپ سنکھیک مورچہ کے زلہ اپادی اکت ریاض الحسن صاحب نے اس کاررہ کرم کو آئی اجت کروایا تھا اور یہ بھی خبر میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس طرح کا پروگرام رکھا جائے اور پردان منتری کے لیے دعا کی جائے تو اس طرح کا دباؤ میں آگے اور چونکہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی مدرسے کی دیکھ بال کرتا ہے اچھی خاصی رسید موٹی کٹواتا ہے اماؤنٹ اچھا دیتا ہے مدرسے کے بہت سارے خرچوں کو اٹھا لیتا ہے تو بعض دفعہ مدرسے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو کیا جا رہا ہے اس میں کرنے میں کیا جا رہا ہے اسے کرنے میں لیکن اس سے میسیج اچھا نہیں پہنچتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ مدرسوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی کے تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے وہ اس طرح سے پریشر میں نہ آ جائیں اور پھر اس طرح کے کار رہ کر ہم آئیوجد کر لیتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے اب یہ جو مولانا نے کیا ملک کے لیے ہم دعا کرو ٹھیک ہے لیکن کسی نیتا کے لیے کسی پولٹیکل پارٹی کے لیے اس طرح سے دعا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ غیرت کے خلاف ہوتی ہیں ہم کسی بھی ایسی پارٹی سے جس کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہوں جو لاشوں کے ڈھیروں پر کھڑی ہو ہے نا جو ایک خاص آئیڈالوجی کے تحت کام کرتی ہو ہماری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں چاہیں کتنا بڑا ہمارے سامنے نفع کیوں نہ ہو یہ ایک مسلمان کی غیرت ہوتی ہے تو اب یہ مولانا نے مدرسے میں چونکہ بھائی مدرسوں کا کام ہوتا ہے قرآن خانی کے لیے لوگ بلالیں تو بچوں کو بھیجنا مدرسے کو جو بڑا مہون دیتا ہے تو اس کی بات کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدرسے والوں کی شان کے خلاف ہے مدرسوں کو اللہ چلاتا ہے مدرسوں کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے اللہ اپنے دین کے لیے خود غیب سے مدد بھیجتا ہے اسی لئے مدرسے والوں کو اس طرح کے پارشاد نیتا اور یہ وہ ان کے چکر میں بلکل نہیں پڑنا چاہئے ان کے چکر میں پڑھ کے آپ اتنا غیر ضروری کام کر دو اتنا فضول کام کر ڈالو جو اسلام کے بھی خلاف ہو آپ کی تمیز اور تہذیب کے بھی خلاف ہو آپ کے وقار کے بھی خلاف ہو تو یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے ہاں ملک کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہئے لیکن ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے اس طرح سے پروگرام کرنا اور ایسے بچوں کو کھڑا کرنا فوٹو لگا لینا یہ مناسب نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ